اسلام علیکم بلیک ہیٹس ایک کومن سکن کنڈیشن ہے جس میں ہمارے چہرے گردن اور چیسٹ وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے بمپس بن جاتے ہیں یہ بمپس دکھنے میں ڈارک یا بلیک نظر آتے ہیں جس وجہ سے انہیں بلیک ہیٹس کا نام دیا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ بلیک ہیٹس کیسے بنتے ہیں دیکھا جائے تو ہیومن سکن پر چھوٹے چھوٹے سراخ یعنی کے پورس موجود ہوتے ہیں اور ہر پور سے ایک ہیر گرو ہوتا ہے جس کے نیچے سیبیشیس گلینڈز یعنی کے آئل گلینڈز موجود ہوتے ہیں جو ہیر گروت کے لیے ایک خاص آئل یعنی کے سیبم کی پروڈکشن کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے سکن ہیر اور سیبیشیس گلینڈز کے ایریا میں انفلمیشن یعنی کے سوزش ہو جائے تو اس سے ڈیڈ سکن سیلز اور سیبم سراخ پر جمع ہو کر اسے بلوک کر دیتے ہیں اور ائر سے ایکسپور ہونے پر یہ جگہیں بلیک یا ڈارک نظر آنے لگتی ہیں جسے بلیک ہیٹس کا نام دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سکن پر ایکنے بیکٹیریا کی تعداد زیادہ ہونا آئل یعنی کے سیبم اور انڈروجن ہارمون کی اوور پروڈکشن ہونا اور سکن پروٹین کی ابنارمل پروڈکشن ہونا وغیرہ بھی بلیک ہیٹس کی وجہ بنتے ہیں بلیک ہیٹس کی وجہ سے سکن پر ڈارک یا بلیک بمس بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں میں سائیکالوجیکل پرابلمز بھی ڈیویلپ ہو سکتی ہیں جیسا کہ انزائیٹی، ڈپریشن اور مود ڈس آرڈرز وغیرہ بلیک ہیٹس کو عام طور پر سکن اگزیمنیشن کے ثروہ آسانی سے ڈیاغنوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے سپیشل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی جبکہ بلیک ہیٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایسی کریمز، جیلز اور پیڈ فارمز کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں ایسے کیمیکلز موجود ہوں جو بیکٹیریا کی کلنگ، ایکسیسیف آئل کی ڈرائنیس اور بائی فورس ڈیڈ سکن سیلز کی شیڈنگ میں ہیلپ فول ہوں اگر آپ کو اس ویڈیو کو لے کر کوئی بھی سوال ہو یا پھر آپ ہمیں کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج کے ثروہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ